بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لوگ کورین فرائی چکن بنانے لگے ہیں تو آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ ملکیں بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ بہت جوسی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں بناتے ہیں یہ میں نے تقریباً ایک کلو لیک پیس لے لیے تھے صرف لیک پیس ہیں یہ ان کو میں نے دھو لیا ہے اور سخا لیا اب اس کی ہم کوٹنگ تیار کرتے ہیں ایک چمچ اس میں کالی مرچ جائے گی اور ایک چمچ نمک جائے گا آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال لی جائے گا اب اس میں چاولوں کا آٹا پیسا ہوا تقریباً ہاف کپ اور کوئی بھی دوسرا آٹا جو آپ کے گھر میں ہے میدہ ہے یا آم آٹا ہے روٹی کا جو بھی ہے وہ بھی ہاف کپ میں میدہ ہی اس کر رہی ہوں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہم کوٹنگ تیار کر رہے ہیں اس سے اس میں اس کو ہم اچھے سے کوٹ کریں گے اب اس میں ایک چمچ بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے اور دو ادد انڈے ڈالیں گے ہم نے اس میں پانی ایڈنی کرنا دو انڈے ڈالیں گے اور اسی میں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کیجئے گا تاکہ کوٹنگ ہر ایک پیس کو اچھے سے لگ جائے زیادہ تر جو کورین فرائی ڈیشیز ہوتی ہیں اس میں یہ سیم کوٹنگ ہی یوز ہوتی ہے لیکن اس سے بہت زبردس گریسپی ٹیسٹ بھی آتا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر لیا یہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم فرائی کریں گے ہم نے چکن کو ڈیپ فرائی کرنا ہے اتنا آپ ڈالیں اوئل کے جس میں یہ ڈیپ فرائی ہو جائے اور ڈالنے سے پہلے یہ اچھا ہیٹ اپ ہونا چاہیے تیل جب آپ دیکھیں کہ یہ اچھا گرم ہو گیا ہے پھر اس میں آپ پیسز ڈال دیں ہم نے سارے پیسز اس میں ڈال کے اسے کم سے کم بارہ منٹ میں بارہ منٹ تک ہم نے اسے پکانا ہے جب ہم اس میں ڈال دیں گے پیسز تو اس کے بعد ہم آنچ میڈیم کر دیں گے اور اس میں اس کو ہم پکائیں گے لیکن جب ہم ڈالیں گے تو اسی وقت ہم نے اس میں چمچہ نہیں مارنا ہے کسی طرح کبھی تاکہ یہ اس کی کوٹنگ اسی کے ساتھ رہے ہم نے کم سے کم اس کو دو سے تین منٹ تک فرائی ہونے دینا ہے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہم نے چکن کو دو دفع فرائی کرنا ہے ایک دفع اس میں ہم فرائی کر کے تقریباً بارہ منٹ تک فرائی کریں گے میڈیم اس پر اور اسے نکال لیں گے پھر اسے تھنڈا کریں گے اور پھر دوبارہ اس کو فرائی کریں گے وہ کس لئے کریں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی روں گی یہ دیکھیں ہمارا چکن لائٹ گولڈن ہو گیا ہے دونوں طرف سے ہم نے اس کو تقریباً چھے چھے منٹ پکایا ہے اب اس کو ہم نکال کے سائے پہ رکھیں گے موسیقی 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 اب چکر ہم نے نکال لیا اب اس کی سوس تیار کرتے ہیں یہ میں نے اس میں پین میں دو چمچ اولی بول ڈالا ہے اور اس میں میں نے تین جوے لسن کے چوب کیے وے ڈالوں گی اور ان کو سوتے کروں گی اب اس میں سے خشبو آنے لگی اب اس میں میں ایک چمچ پپری کا پاورڈر ڈال دوں گی یہ مرچے ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ لال مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں اب ایک کپ کیچپ ڈالوں گی اب اس میں دو سے تین چمچ ہم پانی ڈال دیں گے تاکہ اس کو پکنے ہو آسان ہوں گے اب میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ ٹیبل سپون ہنی اچھے سا مکس کر لیں گے اس کو اور ساتھ ہی میں ڈالیں گے دو چمچ ٹیبل سپون آسٹر سوس اس کو بھی اچھے سا مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ایک چمچ سرکا ڈالیں گے اور اس کو اچھے سا پکائیں گے اب اس میں یہ بہت ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا کرنے کے لئے میں اس میں تقریباً دو سے تین چمچ پانی آٹ کروں گی تاکہ اس کی تکنس سوری سی کم ہو جائے اور ہم اچھے سا مکس کر لیں گے ہماری سوس یہ جب تھوڑے سے ایک دفعہ ببل آئے گی تو ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے ہماری سوس تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اس میں ببل آنا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے ہماری سوس بلکل تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اب دوبارہ ہم آئل رکھیں گے جو گرم ہونے کے لئے اب یہ دیکھیں یہ چکن ہے نا یہ ایک دفعہ فرائی کیا تو یہ کس طرح ہو گیا نرم نرم اب اس کو ہم جب دوبارہ گرم تیل میں فرائی کریں گے تو یہ بہت کرسپی ہو جائے گا اور یہ اسی طرح رہے گا اس لئے یہ کورین جو فرائی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ کرسپی ہوتی ہیں وہ کھانے میں مزہ کرتی ہیں کیونکہ وہ ان کو دو دو دفعہ فرائی کرتے ہیں اس طرح ایک دفعہ فرائی کرتے ہیں پھر اس کو تھنڈا کرتے ہیں پھر دوبارہ تیز گرم تیل میں فرائی کرتے ہیں تو آپ لوگ ایسے کی جائے گا اندر سے جوسی رہ جائے گا اور باہر سے زبردست کرسپی اور ذائکے دار ہوگا اب اس کو ہم دوبارہ فرائی کریں گے میں نے تیل گرم کر لیا تھا اب اس کو میں میڈیم کر دوں گی چکن ڈالنے کے بعد اور کم سے کم اس کو میں دس منٹ اس میں پکاؤں گی یہ دیکھیں زبردست رنگ آرہا ہے اب اس کو ہم پلٹ دیں گے دوسری سائٹ سے بھی اور اس کو کتبی بن پانچ منٹ اور فرائی کریں گے بس آنچ اپنے ہلکی کر دینے ہی تیزنی رکھتی ہیں میڈیم کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست رنگ آگے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور نکال کے جو ہم نے سوس تیار کی ہوئی تھی اس میں دالیں گے تو آئیں ہم اس سب کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں سوس ہے یہ اس کو میں نے گرم نہیں کیا بھی یہ اسی طرح ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ یہ جو سوس ہے یہ لگ جائے آپ کو آواز آ رہی ہوگی چکن کتنا کرسپی ہو گیا یہ اور خوشبو بھی زبردست آ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اور بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا اس کو اچھے سے اس سے کوٹنگ کر لیں گے یہ جو ہم نے اس کی سوس بنائی ہے اس کا بھی بہت ڈیفرنٹ اور زبردست ٹیسٹ ہے آپ اب ضرور بنائیے گا اس کو چلیں آئیں جی اب سرف کرتے ہیں اسے چلیں جی ہمیں تو بہت بوک لے گی ہے ہم تو کھانے چلے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ